موسیقی تو دوستو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ چین نے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے پاکستان کے موقف کی تعاید کی ہے اور وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل جانے کے ہمارے فیصلے پر تعاون کرے گا شاہ محمود قریشی نے بیجنگ میں چینی ہم منصب وانگ جی سے ملاقات کے بعد ایک ویڈیو بیان میں کہا ہے کہ چین کے وزیر خارجہ وانگ جی کے ساتھ میری دھائی گھنٹے کی نشست ابھی مکمل ہوئی ہے جو مفید اور ان کے بقول بروقت نشست تھی چین کی وزارت خارجہ سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے حقوق اور مفادات کے تحفظ کے لیے عالمی سطح پر تعاون جاری رکھیں گے بیان میں کہا گیا کہ وزیر خارجہ وانگ جی نے کہا ہے کہ چین کو کشمیر میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر تشویش ہے اور یک طرف اقدامات سے صورتحال مزید خراب ہوگی اور ایسے اقدامات نہیں کرنے چاہیے مزید کہا گیا کہ وانگ جی نے کہا ہے پاکستان اور بھارت دونوں چین کے دوست ہمسایہ اور اہم ترقی پذیر ممالک ہیں جو ترقی کے اہم موڈ پر ہیں اور دونوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی قومی ترقی اور جنوبی ایشیا میں امن کے لیے یک طرف اقدامات سے گریز کرتے ہوئے تاریخی اختلافات کو ختم کریں چینی وزیر خارجہ کا حوالہ دیتے ہوئے شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ انہوں نے کہا ہے کہ مصروفیات اور شارٹ نوٹس کے باوجود میں یہ نشست صدر شی کے حکم کے مطابق کر رہا ہوں کیونکہ پاکستان اور چین کی دوستی کی نویت مختلف ہے اور ہمارے رد عمل کی سطح بھی مختلف ہونا چاہیے انہوں نے کہا کہ آج میں نے مقبوضہ جمہو اور کشمیر سے متعلق بھارت کے حالی اقدامات پر پاکستان کے تحافظات اور تشویش ان کے سامنے رکھا اور ان کا جواب سنا جو پریس ریلیز کی شکل میں سامنے آ جائے گا چینی وزیر خارجہ سے ملاقات کی تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بتاتے ہوئے انتہائی مسررت ہو رہی ہے کہ چین نے آج ایک مرتبہ پھر ثابت کیا ہے کہ وہ پاکستان کا باعتماد دوست ہے اور یہ دوستی لا زوال ہے اور اس پر جتنا فخر کیا جائے وہ کم ہے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ انہوں نے پاکستان کے موقف کی مکمل تائید کی اور ہم سے اتفاق کیا ہے کہ اقدامات یک طرفہ ہیں اور انہوں نے اتفاق کیا کہ اس سے مقبوضہ جمعہ کشمیر کی حیثیت اور حیثیت میں تبدیلی واقع ہوئی ہے ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے اتفاق کیا ہے کہ اس سے خطے کے امن و استحقام کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے وزیر خارجہ نے چین کے موقف کے حوالے سے کہا کہ انہوں نے اتفاق کیا ہے کہ مقبوضہ جمعہ کشمیر ایک متنازع مسئلہ تھا اور ہے اور اقوام متحدہ نے اس کو تسلیم کیا ہوا ہے اور اس کا حل بھی اقوام متحدہ کی قراردادوں کو بنیاد بنا کر نکال نہ ہوگا انہوں نے کہا کہ ان کی خواہش ہے کہ اس مسئلے کو پر امن طریقے سے حل کیا جائے اور اس وقت جو کشیدگی ہے اس میں اضافہ نہ ہو پاکستان کے خدشات کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ میں نے انہیں پاکستان کی تشویش کے بارے میں آگاہ کیا کہ ترامین کے بعد ہمیں خدشہ ہے کہ مقبوضہ جمعہ کشمیر میں جب کرفیو ہٹے گا تو وہاں ظلم و بربریت کا نیا دور شروع ہو سکتا ہے جس سے نہ صرف مزید انسانی حقوق پامال ہوں گے بلکہ مزید خون خرابے کا خدشہ ہے اور اس کا رد عمل بھی ہو سکتا ہے اور اس رد عمل سے توجہ ہٹانے کے لیے کوئی پلوامہ جیسی حرکت دوبارہ کی جا سکتی ہے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ انہوں نے کہا پاکستان کی حکومت نے جو فیصلے کیے ہیں اور سلامتی کانسل میں جانے کا فیصلہ کیا ہے تو چین پاکستان کی مکمل حمایت کرے گا اور پاکستان کے ساتھ مل کر تعاون رکھے گا چین کے تعاون کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ ہماری وزارتیں اور مشنز آپس میں تبادلہ خیال جاری رکھیں گے تاکہ ہماری اپروچ اور حکمت عملی مشترکہ ہو اور آپس میں یکسوئی سے ہم آگے بڑھ سکیں اس سے پہلے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بھارت کی جانب سے پانچ اگست کو مقبوضہ جمعہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے اور مقبوضہ وادی میں جاری انسانی حقوقی سنگین خلاف ورزیوں اور دیگر غیر آئینی اقدامات کے مزرات سے چینی حکام کو آگاہ کرنے کے لیے بیجنگ پہنچے دائف تائب سٹیٹ گیسٹ ہاؤس بیجنگ میں چینی وزیر خارجہ وانگ جی نے شاہ محمود قریشی کا پرتپاک استقبال کیا اور دونوں وزراء خارجہ کے مابین تہنیتی جملوں کا تبادلہ ہوا جس کے بعد ملاقات شروع ہوئی خیال رہے کہ بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت میں تبدیلی کے حوالے سے کیے جانے والے اقدامات کے بعد پاکستان کی قومی سلامتی کمیٹی نے نئی دہلی سے سفارتی تعلقات اور باہمی تجارت ختم کر دی ہے یہ فیصلہ وزیر آزم عمران خان کی زیر صدارت کمیٹی کے اجلاس میں بھارت کے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے حال یا غیر قانونی اقدامات کے بعد سامنے آیا تھا اجلاس میں جمہو کشمیر اور لائن اف کنٹرول کی صورتحال پر بھی غور کیا گیا تھا نئی دہلی کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں مواصلاتی بندش اور سیکیورٹی ٹریک ڈاؤن کے بعد سے قابل سیکیورٹی فورسز نے پانچ سو سے زائد افراد کو گرفتار کیا ہے جبکہ وادی میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے عوام اپنے گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں تو دوستو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ بہت جلد کشمیر کو پاکستان کا حصہ بنا دے اور عمران خان کو بھی وہ حمد دے کہ کشمیریوں پر ہونے والے ظلم و ستم سے انہیں آزادی دلا سکیں تو دوستو یہ تھی ہماری ویڈیو مجھے اجازت دیجئے فی امان اللہ